رحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب خیر و عافظ ہوں گے آج ہمارا جاوہ سکرپٹ لیکچر سیریز کا لیکچر نمبر ٹو ہے جس کے اندر دوستو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی جاوہ سکرپٹ کے کوڈ کو جو ہے وہ ایش ٹی ایمل کے اندر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں دوستو ایش ٹی ایمل کی لیکچر سیریز کے اندر کمپلیٹ مینی ایش ٹی ایمل آپ کو آل ایڈی سکھائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ واش نہیں کی تو آپ پہلے جگ میری ایش ٹی ایمل سی ایس ایس اور بوسٹ اپ کی بلیئرسٹ واش کر سکتے ہیں اس لیکچر سیریز میں ہم صرف اور صرف اونلی جاوہ سکرپٹ کی بات کریں گے دوستو جاوہ سکرپٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر کوئی بھی اور اس ہی کے ساتھ ہمیں چاہیے آٹپٹ دیکھنے کے لیے ایک بروزر تو میں نے آپ کو کل لیکچر نمبر وان کے اندر یہ بتایا تھا کہ آپ سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ہے یہ دونلوڈ کر دیجئے کوڈ کرنے کے لیے اور اس ہی کے ساتھ آپ جو ہے وہ گوگل کروم یوز کیجئے گا جاوہ سکرپٹ کا آٹپٹ دیکھنے کے لیے امید ہے آپ لوگوں نے زیادہ سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ہے اگر ہیں انسٹال بھی کرنے ہوگا اگر آپ نے ابھی تک سبلائم ٹیکسٹ ایڈر کو دانیی ٹیکسٹ ایڈر نہیں کیا اور آپ کو نہیں کرنا ہاتا تو میں اس ہی ویڈیو کو ڈیسکرپچن پارٹ میں آپ کو لنک دے دوں knot آپ وہاں سے جا کے سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر کو دانیر کو اور انسٹال کرنے دیجئے گا اور اس کے بعد ان امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ گوگل کروم تو اویلیبل ہوگا اگر نہیں بھی اویلیبل تو آپ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ گوگل کروم کے بروزر کو دونلوڈ اور انسٹال کار دیجئے جب دوستو آپ اتنا کار دو گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چونکہ ہم نے جاوا سکرپٹ کو ایشٹی ایمل میں ایمبیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ایشٹی ایمل کی فائل کا ہونا ضروری ہے اب دوستو جاوا سکرپٹ کو ایشٹی ایمل میں ایمبیٹ یعنی ایمپلیمنٹ کرنے کے دو طریقے ہوتی ہیں یا تو آپ اپنی جاوا سکرپٹ کو ایشٹی ایمل کی فائل کے اندر ہی رائٹ کرتے ہو یا پھر آپ جاوا سکرپٹ کی ایک الگ فائل بناتے ہو اور اس فائل کو لنک کرتے ہو اپنی ایشٹی ایمل کی فائل کے ساتھ یہ دوسرا میتھرڈ ہے تو میں آپ کو دونوں میتھرڈ اس ویڈیو میں بریفلی ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو میتھرڈ نمبر وان سکھاؤں گا جس میں ہم کیا کریں گے کہ ایشٹی ایمل کی فائل کے اندر ہی جاوا سکرپٹ کا جو کوڈ ہے وہ رائٹ کریں گے چلیں لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے دوستو ہم نے یہاں پہ ایک نیو فائل کریئٹ کرنی ہے فائل کریئٹ کرنے کے دو طریقے آپ کو بتا ہے یہاں تو آپ یہاں پہ فائل پہ جا کے نیو فائل پہ کلک کر سکتے ہیں یا آپ شارٹ کٹ کی کنٹرول کے ساتھ این پریس کریں گے تو آپ کی ایک نیو فائل بند کے آجے گی اب آپ نے اپنی اس فائل کو ڈاٹ ایشٹی ایمل کی ایکسٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ سیف کرنا ہے کیوں کیونکہ یہ آپ کی ایشٹی ایمل کی فائل ہے تو جس لینگویج کی فائل ہو اس کو اسی ایکسٹینشن کے ساتھ سیف کرتے ہیں اگر ایشٹی ایمل کی فائل ہے تو ڈاٹ ایشٹی ایمل کے ساتھ سیف کرتے ہیں اگر css کی فائل ہے تو .css کے ساتھ سیو کرتے ہیں اگر javascript کی فائل ہے تو .js کے ساتھ سیو کرتے ہیں ایسی جو فائلز ہوتی ہیں ان کو ان کی extension کے ساتھ سیو کرتے ہیں اب یہ میری html کی فائل ہے تو میں نے اب اس فائل کو سیو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بھی دو طریقے ہیں یہاں تو آپ فائل پہ جا کر یہاں پھر سیو پہ کلک کر دیں یہاں پھر آپ شارٹکٹ کی کنٹرول کے ساتھ s پریس کریں گے تو یہ فائل آپ سے پوچھا کہاں سیو کرنی ہے تو میں نے کہا دیکسٹوپ کے اوپرے سے سیو کر دیں دیکسٹوپ سیلیکٹ کیا یہاں پھر دوسروں آپ نے اپنی سب سے پہلے فائل کا نیم بتانا ہے تو مانو میں نے فائل کا نیم بتا دیا js lectures js lectures اور آگے چونکہ یہ html کی فائل ہے تو میں نے .html لگاؤں گا اپنی فائل کا نیم بتانے کے بعد . لگا کے extension بتاتے ہیں اگر آپ کی html جیسی میں آپ پہلے بتا چکے ہوں html فائل ہے تو .html css فائل ہے تو .css enterprise کیا تو میری فائل جو ہے وہ html کی سیو ہو چکی ہے اب آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے html کی lectures کے اندر کے اپنے اگر html کا basic structure لکھنا ہو تو آپ سبلائم میں صرف یہ لیزن لگا کے html جیسے لکھتے ہو تو enterprise کرتے ہو تو آپ کا html کا basic structure تھا اس نے لکھ دیا میں سوٹھا زوم کر دیتا ہوں آپ کے سانی کے لیے تو یہ دیکھیں اس نے آپ کا html کا جو lecture تھا sorry html کا basic structure تھا وہ ٹائپ کر دیا اب یہاں پہ title کے اندر یہ میں چیزیں نہیں بتانے والا کیونکہ یہ html کے سارے چیزیں میں آپ کو سکھا چکا ہوں title کے اندر میں یہاں پرکھوں گا js lectures js lectures اب جیسے دوستو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ javascript کے code کو implement کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس ہی html کی فائل کے اندر javascript کا code جو ہے وہ write کرتے ہو اب دوستو javascript کے code کو html کی اس ہی فائل کے اندر write کرنے کے بھی دو طریقے ہیں یہاں تو آپ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ کا head section ہے یہ جو آپ کا head section ہے یہ head section اس head section کے end ہونے سے پہلے مطلب یہاں پہ آپ جو ہے لکاتے ہیں دوستو ایک script tag کوہنے tag script tag اور دوستو یہ جو script tag ہے یہ تب ہی use کرتے ہیں جب آپ نے javascript کا code write کرنا ہو ٹھیک ہے اب آپ اپنے پہلا طریقہ کر کے ہے کہ اس head section کے اندر آپ اس طرح script کا tag لگا ہوگے اور اس script کے opening and closing tag کے اندر آپ اپنا سالے کا سارا javascript کا code جو ہے وہ write کرو گے یہ پہلا طریقہ ہے HTML کی فائل کے اندر javascript کا code write کرنے کا لیکن دوستو یہ بات یار رکھیے گا کہ بہت سے جو دنیا کے developers ہیں بلکہ 99% جو developers ہیں وہ کبھی بھی HTML کے اندر اگر انہوں نے javascript کا code جو ہے وہ implement کرنا ہو تو وہ کبھی بھی head section کے اندر script tag نہیں لگاتے کیوں دوستو اس کی ایک reason ہے reason یہ ہے کہ دوستو javascript کا جو code ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح head section کے اندر javascript کو code کو implement کرو گے تو کیا ہو گا بھلا کہ جب آپ اس file کو execute کرو گے run کرو گے browser کے اوپر جا کر تو پہلے آپ کی یہ javascript کا code load ہوگا اس کے بعد HTML کا code load ہوگا تو چونکہ javascript کا code بہت ہی heavy ہوتا ہے اس لئے javascript کا code load ہوتے ہوئے دیر لگائے گا جب وہ دیر لگائے گا تو آپ کا جو browser ہے اس کے اوپر آپ کے اس web page کے load ہوگی speed بہت ہی کم ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو کبھی یہ recommend نہیں کروں گا کہ آپ javascript کو اس head section کے اندر implement کرو تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس script tag کو کہاں لگاؤ آپ اس head portion کے اندر یہاں پہ جہاں پہ آپ کا head section end door ہے مطلب یہ head کا tag جو ہے closing لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنا script tag لگا تو یہ بات ہی آ رکھی گا یہ دوسرا دیکھا ہے پہلا دیکھا گا کیا تھا کہ javascript کے code کو implement کرنے کے لئے آپ اپنے HTML کے head section کے اندر code script tag لگا کے یہاں پہ fit code لکھتے ہو جو کہ اچھا طریقہ نہیں ہے یہ بات ہی آ رکھی گا دوسرا دیکھا کر کیا ہے کہ جہاں پہ یہ آپ کا HTML کا body tag close ہو رہا ہے اس کے close ہونے سے پہلے آپ اس طرح script کا opening and closing tag لگا ہوگے اور اس script کے opening and closing کے between آپ جو آپ نے سارا کا سارا جواسکرپ کے code رائٹ کرو گے اب یہاں پہ میں آپ کو جواسکرپ کا بیسک ایک چھوٹی سا جو فنکشن ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں دوسرا اگر آپ نے جواسکرپ کے اندر کوئی بھی اپنی output screen پہ display کر دیں گے تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں document کیا لکھتے ہیں javascript میں لکھتے ہیں document.write document.write یہ write بسکرپ کے لئے دوسرا ایک فنکشن ہے جواسکرپ کا جو آپ کی چیز کو screen پہ write کرنے کے لئے لئے use ہوتا ہے اور یہ document کا کیا مطلب ہے document کہتے ہیں آپ کے اس پورے بروزر کی window this is the document یہ جو آپ کے بروزر کی پوری window آپ کو دکھائی دے گی this is the document اور آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں dot 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 اس کے اندر جاؤ مطلب آپ کیا کہتے ہیں اس document کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر دو write کر دو میرا اپنی output خود کی output جا ہے وہ write کر دو اب دوسرا اس write function کے اندر اگر آپ نے output screen پہ display کرنے ہو اپنی خود کا message screen پہ display کرنے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں write function کے اندر آپ اس طرح double quotations یا پھر اس طرح single quotations کے اندر اپنا وہ message پاس کرتے ہو جو آپ نے screen پہ display کرنا ہو ٹھیک ہے تو یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ java script میں کوئی بھی چیز display کرنے کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں document dot write function جس کے اندر ہم اپنا خود کا message دینے کے لیے یہاں تو double quotations لگاتے ہیں یہاں پھر single quotations لگاتے ہیں تو میں یہاں پھر double quotations کا استعمال کروں گا جیسے دوستو میں یہاں پھر double quotations لگائی اب ان double quotations کے اندر میں جو بھی میں نے type کرنا وہ یہاں پھر اسے کے اندر between لکھوں گا میں یہاں پھر let's میں لکھ دیا kst learning ٹھیک ہے تو یہ میری خود کا message جو میں screen پہ display کروانا چاہتا ہوں اب دوستو اس کو میں run کروں گا browser کے اوپر تو کیسے run کروں گا اس کے لیے right click کروں گا یہاں سے sublime پہ اور یہاں پھر آپ کو ایک option ملتا ہے copy file path آپ copy file path کروں گے اور اس کے بعد google chrome پہ آ کے آپ یہاں پہ right click کر کے paste کروں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ جیسے enter it کروں گے تو یہ دیکھو آپ کو screen پہ دکھائی دیرا kst learning آپ کو کیا دکھائی دیرا screen پہ kst learning یہ message کس کے تھوڑ display کیا آپ نے اپنی java script کے تھوڑ screen پہ display کیا اگر دوستو آپ نے اپنی HTML code بھی لگانا ہو تو آپ کانا لگاتے ہو اس script سے پہلے آیا add کرتے یہ بات یہ رکھے گا جتنا بھی HTML code ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اس script کے opening and closing سے پہلے add کیا رہیتا ہے کبھی بھی script tag کے بعد مطلب یہاں پہ script کے بعد آپ HTML code نہیں لگاتے ٹھیک ہے یہ بات یہاں رکھی گا اب مانو اگر کوئی HTML heading لگا نہیں تو آپ اس طرح h1 tag ہوگئے اس لکھتے ہوگئے جیسے hello how are you how are you اس طرح لگتے ہو ٹھیک ہے تو پہلے body کے اندر HTML code اور اس کے last پہ جاگے جاگے جاوا script لگا نہیں تو last پہ جاگے جہاں body tag close ہوگئے ورہا پہ اس پہلے script opening and closing and closing اندر جاوا script code embed کرتے ہو پہلے HTML code run ہوا hello who are you اس کے بعد java script code چلا جس میں display KST learning جیسے آپ کو سمجھا گئی جس کے ساتھ میں نے اس طرح سے آپ اس HTML کے اندر java script کو embed کر سکھتے ہو اب اس کا java script implement کرنے کا HTML میں دوسرا method بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ java script کے alag file create کرو اور اس file کے اندر java script code لکھو اور لکھنے کے بعد اس java script file java script کی فائل بنائی تو اس کے لئے ایک new file پہ لکھنے اس کے لئے پہ click کرو گے یہاں پہ new file پہ click کروگے یہاں پھر آپ control and ساتھ نئی file بنائی اب دوستو یہ جو آپ کی javascript کی فائل ہوتی ہے اس میں javascript کا code لکھنے کے لئے ہم script tag کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ فائل جیس کی ہے لہذا اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ میں نے جیس کا code لکھنا ہے اس کے لئے آپ direct code لکھتے ہو جیسے فرض کرو آپ نے کوئی بھی چیز message screen بھی display کرنا ہے تو آپ کیا لکھو گے میں نے آپ کو اسکھا دیا آپ لکھو گے document.write document.write اور اس کے اندر آپ double condition کے اندر کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو اس کے لئے سے kht learning اس طرح سے ٹھیک ہے تو javascript کی فائل کے اندر اپنا javascript کا code تھا وہ direct لکھتے ہیں اس کے لئے ہم script کا opening & closing tag نہیں لگاتے ہیں script کا opening & closing tag صرف کہاں لگاتے ہیں جب آپ نے javascript کو اپنی html کے اندر embed کرنا ہو جیسے میں نے آپ کو پہلے یہیمیتھر میں کر کے دکھایا تھا اب دوستو یہ دکھو یہ میری javascript کی فائل بنگی اب اس javascript کی فائل کو آپ لنک کرو گے یعنی یہ جو .js فائل آپ نے بنائی ہے javascript کی اس کو آپ لنک کرو گے کس کے ساتھ اپنی اس حمل کی فائل کے ساتھ لنک کیسے کرتے ہیں اس کے لئے دوستو سیمپلی سیم طریقہ جہاں پہ آپ نے یہ body tag close ہو رہا ہے آپ کا وہاں پہ آپ کیا لگاؤ گے ایک script tag لگاتے ہو اور اس script tag کے اندر دوستو ہم کیا کرتے ہیں ایک attribute لگاتے ہیں script tag کے اس script کے اس opening tag کے اندر آپ کو بتا ہے ہم attribute دیں گے src کا تو یہاں پہ آپ src کا attribute ہو گے اور اس attribute کے اندر آپ اپنی یہ جو javascript کی فائل ہے اس کا path دو گے مطلب اس کا reference دو گے آپ کی javascript کی فائل کا نام کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی یہ جو javascript کی فائل ہے یہ اور یہ آپ کی html کی فائل سیم لوکیشن میں پڑھی ہو یہ بات یہ آ رکھیے گا پھر ہی آپ ڈریکٹ نیم دو گے لیکن اگر دوستو یہ آپ کی جو javascript کی فائل ہے یہ کسی اور لوکیشن میں پڑھی ہوئی ہے تو پھر آپ پورا یہاں پہ path دو گے کہ d drive کے اندر فلاں folder کے اندر فلاں folder کے اندر ایک میری test.js کی فائل ہے اس کو یہاں پہ include کر دو لیکن چونکہ میری یہ js کی فائل اور یہ میری html کی فائل چونکہ اسی لوکیشن میں پڑھی ہوئی ہے تو میں صرف اور صرف پھر اپنی javascript کی فائل کا نام بتاؤں گا تو میں نے کہا میری javascript کی فائل کا نام ہے test.js ٹھیک ہے تو اس طرح دوستو ہم اپنی javascript کی فائل کو html کی فائل کے ساتھ اس طرح link کرتے ہیں clear link کرنا بھی سکھا دیا اور اس سے پہلے میں نے آپ کو طریقہ بھی سکھا دیا کہ کس طرح سے javascript کی فائل کے اندر html کی فائل کے اندر javascript پر code embed کرتے ہیں اوکی اب میں اس کو run کر کے دکھتا ہوں آپ کو f5 سے دوستو کیا refresh اور دیکھو ابھی بھی دیکھو آپ کے دوستو پہلے html کی code execute اور پھر javascript پر code execute اگر معلو آپ javascript کو یہاں بھی code میں تھوڑی changing کر دیتے ہو دیکھنے طرح آپ کو changing دیکھائی دے گی جیسے میں لکھ دیا جیسے میں لکھ دیا ہائے خیزر یہ لکھیا میں اس کو دوبارہ refresh کرتا ہوں اور وہ دیکھیں وہ javascript کی فائل سے جو ہائے خیزر میں لکھا تھا میں نے جب لنک کیا تو دیکھیں وہ یہاں بھی مجھے ڈسپلے دکھائی دے رہا ہے یہ تھا دوستو implement کرنا میں صرف آپ کو یہی سکھانا تھا کہ javascript کو کس طرح سے implement کر سکتے ہیں اپنی html کے اندر ایک javascript code کو اپنی html کی فائل کے اندر ڈریکٹ ایم بیٹ کرنا اور دوسرا اپنی javascript کی فائل اللہ بنا کر اس کو html کی فائل کے ساتھ لنک کرنا اللہ حافظ